بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیچرل ایلتھوم اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر رفیق ناظرین آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ میدے کے امراض کے متعلق ہے آج کا لوگ بہت پرشان ہیں جو بھی ٹیسٹ کرواتا ہے اس کا ایچ پیلل رائے پازٹ ہوا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایچ پیلل رائے ہے کیا چیز ایچ پیلل رائے ایک ہیلیکو بیکٹر بیکٹیریا ہے ایک جلسی میں جس سے میدے کا انفیکشن جس سے ہو جاتا ہے عام زبان میں اسے میدے کا انفیکشن کہہ سکتے ہیں یہ بیکٹیریا میدے کی نائنٹین نائن بیماریوں کا سبب بنتا ہے یعنی یہ اتنا خطرناک ہے پہلی دفعہ انیس سو بیاسی میں سہندانوں نے اس بیکٹیریا کو پریافت کیا اور اس دریافت کے بعد میدے کی بیماریوں میں علاج کے حوالے سے ایک انقلاب آیا کیونکہ پہلے تو اس بیکٹیریا کو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یعنی سمٹم تو ہیں تھی لیکن اس کا نام اس کی اوپر ورک نہیں تھا اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس طریقے کی نہیں تھی کہ جو اس کی دریافت کے بعد ہوئی پہلے معلوم کرتے ہیں کہ ہیلیکو بیکٹر ہے کیا ایک جرسیم جو میدے کی تیہ میں پروان چڑھتا ہے آپ یہ سن کر حیران ہوگے کہ دنیا کی چالی سے پچاس فیصد عبادی دنیا کی چالی سے پچاس فیصد عبادی میں ایج پیلورائی جو ہے وہ پازڈیو ہے اور بدکسمتی سے ہمارے ملک میں اس کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہے یعنی کتنی خطرناک حد تک یہ پھیل چکا ہے انسانوں میں یہ بچپن سے ہی گنگی کے ذریعے ہمارے میدے میں داخل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہتا ہے اور زیادہ تر لوگوں میں یہ ہمیشن سائلنٹ ہی رہتا ہے کچھ افراد میں یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر مختلف علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے سینے میں میدے میں جلن بیتا شادہ کاریں میدے میں گیس حضمہ کی خرابی بھوک کی کمی اور قبض پیچس الٹی وغیرہ یہ تمام اس کی علامات اگر کسی کو لگتار یہ علامات آ رہی ہوں لگتار یعنی اگر کسی کو پیچس ہے مروڑ ہے سوری وہ لگتار یہ مرد چال رہی ہے اگر جلن ہے میدے کی لگتار چال رہی ہے تو وہ دو مینے تین مینے ہو گئے ہیں تو وہ آج ہی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کا ٹیسٹ کروائیں اگر تو ایچ پیل رائے ان کا پازٹیو ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کریں اس کو فرسٹ ایج پہ ہی پکڑ لیں یہ خطرناک ہے خطرناک ہے انتائی خطرناک ہے اس سے بچنا ہی یہی آپ کے لئے بہتری ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو یہ اگر فرسٹ ایج پہ پکڑا جائے تو یہ اچھی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی صحت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اس لئے صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ ویڈیو آگے لوگوں تک شیئر کریں کہ یہ اگر کسی میں علامات مجود ہیں تو وہ ایچ پیل رائے ٹیسٹ کروائیں اگر وہ پازٹیو ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں تو ویڈیو ہماری تھوڑی سی لمبی ہو جانی ہے اس کی ہم نے آپ کو مکمل جو نیچرل ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتانی ہے تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبکرائب کر لیں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ اس طرح کی ویڈیو ان کو ملتی رہے دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں نیچرل ٹریٹمنٹ یعنی خدا نہ خواستہ کسی کو ہے یا کسی نے اس سے بچنا ہے تو وہ کیا اقدامات کریں کہ وہ اس سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ ہرے کو محفوظ رکھیں اس ویڈیو کو صدقہ اجازیہ سمجھ کے آگے پھیلائیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کی جو افاظت دی اقدامات لے گئے ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں